بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیف سیٹی ٹی وی اور میں ہوں آپ کی میزبان تاہرہ لی رانا ناظرین ڈاکٹر عثمان انور یعنی آئی جی پنجاب کی ہدایت پر یو آر بینگ واشڈ کے نام سے کمپین کا آغاز کیا گیا ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کے کیمراز کس طرح سے آپ کو منیٹر کر رہے ہیں آپ کے تحفظ کو یقینی بنا رہے ہیں ہم یہاں پہ 24x7 ہمارے ورشول پٹرولنگ افسران آپ کے لیے یہاں موجود ہیں کیمرو کی آنکھ سے آپ کو منیٹر کر رہے ہیں جرائم پیشہ ناصر پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں کس طرح سے یہ سیف سیٹی کے کیمراز کام کر رہے ہیں اور آپ کے تحفظ کو کس طرح سے یقینی بنایا جاتا ہے اس پہ بات کریں گے پرگرام میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس بی کارڈینیشن پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی آغا ناصر صاحب سر کو پرگرام میں بلکم کہتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام سر کیسے ہیں آپ اللہ کی شکر ہے سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کے کیمراز وہ ہے کس طرح سے پبلک کو ہیلپ کیسے پروائیٹ کر رہے ہیں مدد کس طرح سے فراہم کر رہے ہیں جی میں آپ کے توسط سے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کی فنکشنیلٹیز رکھتے ہیں اور اس میں مختلف صلاحیتیں ہیں کچھ کیمرہز ہیں جو صرف ایک لائیو کوریز کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ کیمرہز ہیں جو آٹومیٹک نمبر پلیٹ ریکوگنیشنز کر رہے ہوتے ہیں اور ٹریفک وائلیشنز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک بہت ہی امپورٹن فیچر ہمارے مجودہ ای جی صاحب نے ابھی متعارف کروایا ہے جس میں جس کو کہا جاتا ہے فیس ٹریس فیس ٹریس ایسے کیمرہ جات کا سسٹم ہے جس میں فیشیل ریکوگنیشن کے ذریعے سابقہ ریکارڈڈ کریمینلز کو کیمرے کی آنکھ دیکھ کے ایڈنٹی فائیو کر کے اس کو پوپ اپ جنریٹ کرتے ہیں اور ہم لوکل پولیس کے ذریعے اس کو رسپانڈ کرواتے ہیں صحیح اس کے علاوہ ہم وی وی آئی پی مومنٹس کے دوران اور فارنرز کی مومنٹس کے دوران ہم سماج دشمن اناثر پر نظر رکھتے ہیں اور ان سارے کیمرہ جات کے ذریعے سے ہم پریونشن اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹیکشن کا کام بھی کرتے ہیں جرائم کو روکنے کے لیے جتنی پریونشن ضروری ہے اتنی ہی ڈیٹیکشن بھی ضروری ہے تو ہمارا ایک مکمل اور جامعہ جو منصوبہ ہے وہ کرائم انیلیسز کے ساتھ ساتھ کرائم کی ڈیٹیکشن کا بھی ہے جس میں ہمارا الیکٹرونک ڈیٹا سینٹر بڑے موستر طریقے سے کام کرتا ہے اور کچھ جو واقعات وقوع پذیر ہو جاتے ہیں اس میں انویسٹیگیشن کے لیے اس میں ایویڈنس تلاش کرنے کے لیے شب و روز یہ انتق مہدت کر رہا ہے اچھا سا مجھے بتائیے گا کہ شہریوں کو کیمرہ کے ذریعے سے کس طرح سے ہم ریسکیو کی ٹرافک کی فائی برگیڈ کی یہ ہیلپ کس طرح سے پروائیٹ کرتے ہیں بڑا اچھا سوال ہے تاہرہ آپ کا موسٹ اف ڈی پیپلز نو کے کیمرہ صرف وائلیشن کر رہا ہے اس سے بھی بڑا ایک کام ہم کر رہے ہیں ہم لاؤسٹ اینڈ فاؤنڈ میں بچوں کو تلاش کرنے کے لیے کیمرے دھونڈ رہے ہیں کیمرہ سے مدد لے رہے ہیں ہم اس کے ذریعے بیگنگ کو جو انٹی بیگنگ سکیم ہے اس کو دیکھ رہے ہیں ہم ڈرگ پوشز کو دیکھ رہے ہیں ہم کائٹ فلائنگ کو دیکھ رہے ہیں اور سو میں سو کہ ہم واساب کی اسسٹنس کا کام بھی کرتے ہیں ہم جہاں پانی کھڑا ہو جائے اس کا بھی کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم سالڈ ویسٹ منجمنٹ میں یہ جہاں پر گندگی کے دھیر پڑے ہیں ان کو اٹھوانے کے لیے سالڈ ویسٹ منجمنٹ کو اسسٹ کرتے ہیں ہم قربانی پر علائشوں کو صفائی کا جو ایک فریضہ ہوتا ہے ہم اس میں میکموک اسسٹ کرتے ہیں تو یہ وہ سروسز ہیں جو کرائم پریونچن ڈیٹیکشن کمیونٹی پولیسنگ کا کام بھی ہوا رہے ہیں کمیونٹی پولیسنگ کا کام آپ کا یہ اپنا شعبہ کر رہا ہے ہمارا ایم ایم سی ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ پبلک اویرنس کے لیے کمپینز چلاتا ہے اسی طرح سے ہم ٹریفک کی کمپینز جو ہوتی ہیں اسے پبلک کو اگاہ کرتے ہیں اور آج کل خاص طور پر جو ایک ہارٹ ایشو بنا ہوا ہے وہ ہے کائٹ فلائنگ کا تو کائٹ فلائنگ جو ایک افریت کی طرح پھیلا ہوا ہے اور روزانہ اس میں لوگوں کی جان چلی جاتی ہے اس میں اپنی یوت کو اویر کرنے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ کائٹ فلائنگ کے کیا کونسیکوینسیں سے اور یہ کس طرح ایک جان لیوہ کھیل ہے جو لوگوں کی زندگیاں اور جانوں کا نقصان کر رہا ہے اچھا سر یہاں ایک کوئسٹن میرے ذہن میں آیا ہے کہ اگر کوئی شہری کوئی بھی اس سوالے سے کوئی انفرمیشن دینا چاہے آپ کو تو وہ کس طرح سے آپ کو دیکھ سکتا ہے بتانا چاہے کہاں پہ کائٹ فلائنگ ہو رہی ہے اس طرح کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہے ایک تو ہم کیامراز کے مدد سے دیکھ رہے ہیں ایک شہری اگر ہماری مدد کرنا چاہے بڑا اچھا سوال ہے ہمارے پاس اس کے تین چار میڈیمز ہیں طاہرہ ایک تو ہمارے سب کو پتا ہے کہ ون سیب کی کال کریں گے تو ہم ان کی بات پر ریسپانڈ کریں گے ایک کرائم سٹاپر اپلیکیشن ابھی ریسنٹلی ہم نے متعرف کروائی ہے جس میں کہ کوئی بھی شہری جو ہے وہ ایک نمبر پر کال کرتا ہے اور ہمیں بھی اس کی ایڈنٹیفیکشن نہیں پتا ہوتی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ شخص کام بول رہا ہے کس نمبر سے کال آ رہی ہے اور وہ یہ اس طرح کی اطلاع خواہ وہ جو بھی جرم ہوتا ہوا دیکھتا ہے یا اس کو کوئی بھی ایسی اطلاع دینی جو وہ سمجھتا ہے کہ مفاد عامہ میں ہے تو وہ ہمیں کرائم سٹاپر اپ پر اس کی کال کر سکتے ہیں ہم اس کو پرائیٹی پر لیتے ہیں اور کنسرن ایس پیز کو کمیونکیٹ کی جاتی ہے جو بقاعدہ اس کا فیڈ بیک دیتے ہیں اور اس فیڈ بیک کو ہمارے انسپیکٹر جنرل پولیس خود منیٹر کرتے ہیں تو یہ کرائم سٹاپر اپ جو ہے یہ اس لحاظ سے بڑا یوتفول ہے کہ اس میں کالر کی ایڈنٹیٹی ہمیں بھی پتا نہیں ہوتی اور وہ انفرمیشن دے سکتا ہے تو سیگہ راز میں رکھے جانے کا جو ایک تحفظ ہے وہ عوام کو حاصل ہے اس کے ذریعے اس طرح سے ہم اس کو یقینی بنا رہے ہیں اچھا صاحب مجھے بتائی ہی کہ جو ہماری پرو ایکٹیف پولیسنگ ہے اس کے تحت وقوع ہونے سے پہلے اس کو روک لیا اس حوالے سے کوئی سٹیٹ بتائیں کہ کتنے وقوع تھے جو ہونے والے تھے اور سیف سری کیامراز ان کو ہونے سے روک لیا تائرہ یہ بڑا ایک میرے خیال سے یہ فنی سوال ہے کیونکہ مجھے بھی 35 سال ہو گئے ہیں پولیسنگ میں تو واقعات ہو رہے ہیں اس کا تو ہمیں باز پورس ہوتی ہے لیکن ہم جن واقعات کو سیکڑوں کو روک لیتے ہیں اس کے نہ کوئی سٹیٹ ہے نہ کوئی پیمانہ ہے رکنے کا لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے ہاں روزانہ سیکڑوں کریمینل ایکٹیوٹیز ہیں جو صرف کیمرے کی آنکھ سے روک جاتی ہے اس کی میں مثال دوں گا کہ ہمارے جو شہر کے انٹری اور ایکزٹ پوائنٹ ہیں ہمارے جو امپورٹنٹ بازار ہیں وہاں پر ایک جملہ لکھا ہوتا ہے ہوت سپوٹس ہیں جو ہمارے سارے وہاں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے یہ ایک جملہ نہیں ہے اس میں بہت سارے شوقیا کرائم کرنے والے لوگ اس سے تو روک جاتے ہیں اور بھی بات ہے کہ پکڑے جانے کا خوف ہمیشہ پریونچن کریٹ کرتا ہے یہ تو ہے ہم یہ ہمارا یہ دعویٰ تو نہیں ہے لیکن ہم اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہمیشہ شہریوں کو سیف انوائرمنٹ دینے کے لیے پرو ایکٹیو رہیں کیسے پرو ایکٹیو رہیں وی وی آئی پی مومنٹ ہو رہی ہے ہم ان کا ایک ایڈوانس پائلٹ چلتے ہیں جو راستہ صاف کرنے کے لیے ہوتے ہیں ہم ان سے بھی پہلے ایڈوانس سویپنگ کرتے ہیں اور اس سویپنگ کے ساتھ علاوہ ہم کرکٹ میچ ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم چوبیس گھنٹے پہلے سے اس کی مونٹرنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں پی ایس ایل کرکٹ کا ریوائیول میں بہت بڑا ہاتھ ہے کرکٹ کے ریوائیول میں ہمارا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے علاوہ اگر آپ اپنے گرد و نواہ پر ہمارے حاضرین سامین نظر ڈالیں تو ان کو نظر آئے گا کہ لاہور ایک ایونٹ سٹی ہے اب جیسے یوم شہادت علی آ رہا ہے اور سیم ڈے ایسٹر کا بھی ہماری کسٹن کمیونٹی کا ایک تیوار آ رہا ہے تو ہم آج سے اس کے اتیاری کے لیے لگے ہیں آج بھی ہم اس کے کیمروں کو دیکھ رہے ہیں ہم یہ ایویلویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ایگزسٹنگ سسٹم میں کہاں بہتری کی ضرورت ہے اور کونسی رپیئر اور مینٹیننس ریکوائر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بزاروں میں رش والی جگہ پر عید کی شاپنگ گہوں پر ہمارا جو لائیو ابزرویشن کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کو انٹینڈڈ بیگی تو نہیں چھوڑ رہا کوئی شخص ایسا بغیر نمبر پلیٹ کی ویکلز یوز کر کے اگر کھڑا ہوا ہے تو ہم لوکل ڈالفن کو یا پولیس امرجنسی رسپانس یونر کے ذریعے یا اپنی لوکل پولیس کے ذریعے ہم اس کو چیک کرواتے ہیں تو یہ وہ پرو ایکٹیو پولیسنگ ہے جس کے ذریعے ہم ہمیشہ پریونٹیو موڈ میں تو رہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ہر ماہ تین سے چار ہزار کیسز کو ڈیٹیکٹ کر کے ان کی انویسٹیگیشن کو بھی عدالتوں سے پہنچانے کے قابل بناتے ہیں بس ہے یہ سائی انفرمیشن لوگوں کو بتانا اس لیے ضروریت ہے کہ عوام کو پتا چلے کہ سیف سریس اتھارٹی کیا کام کر رہے ہیں اس لیے لیکن ایک کام جو میں ہمیشہ فخر سے بیان کرتا ہوں ہم نے گزشتہ سال میں سوہ چار ہزار سے زیادہ گمشدہ بچوں کو بزرگوں کو اور ذہنی طور پر ڈیفرنٹ لی ایبل لوگوں کو جو اپنے گھروں سے گم گئے تھے ان کو ان کے ورسہ تک ان کے گھروں تک پہنچانے کا کام کیا ہے اور یہ بات کرتے ہوئے مجھے ہمیشہ ایک تمانیت محسوس ہوتی ہے کہ ہم یہ سرب کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جب ہم دوسرے ڈپارٹمنٹس کو سرب کرتے ہیں ہمارے پاس روگ اگوا کے کیسز میں لوگ آتے ہیں ہمارے پاس لوگ روزانہ اپنے لب ونز کو کھونے کے بعد آتے ہیں تلاش کرنے کے لیے تو ہم جب ان کی اس سلسلے میں ہیلپ کرتے ہیں اور جب اللہ ہمیں کامیابی دیتا ہے تو ہمیں ایک احساس ہوتا ہے کہ ہم بہت ایک اچھے وے سے پپلک کو سرب کریں دعائیں ہوتی ہیں جو ان کے ایموشنز ہوتے ہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے بہت بڑا کام کرتے ہیں بڑا کام کرتے ہیں اچھا صاحب مجھے بتائیے گا کہ سیف سری کیمروں سے یہ جو مجرم ہیں ہمارے جرائم پیشاہ ناصر ہیں ان کے کتنی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کس کو ڈرنا ہے کیمروں کی ڈیٹرنس کس کے لیے ہے کیمرے شریف کو احساس سے تحفظ دیتے ہیں بلکل اور کریمینل اچھخاص کو ایک ایسا احساس دیتے ہیں جو پکڑے جانے کا خوف ہوتا ہے اچھا وہ کس طرح سے ہے ایک عام آدمی بھی اس کا مساعدہ کر سکتا ہے کہ جہاں پر کوئی گارڈ نہیں کھڑا جہاں پر کوئی کیمرہ نہیں لگا بے خطر لوگ اور کریمینل وہیں پر جو سوفٹ ٹارگٹ دیتا ہے اس کو ٹارگٹ بناتا ہے لیکن اگر اس کو پتا ہو کہ یہاں پر کیمرہ نہیں ہے تو کیمرے سے بچ بچ آ کے نکل جاتا ہے لیکن ٹیکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے اور ہمارا یہ جو فیشیل ریکنیشن سسٹم ہے اس کا ڈیٹا کئی لاکھ لوگوں پر مبنی ہے جس میں صرف کریمینل بھی نہیں ہیں اس میں ہم صرفہ کا ڈیٹا بھی لے رہے ہیں اور ہم ایک کوشش میں بھی کہ ہم نادرہ سے انٹیگریٹ ہو جائیں تو یہ جتنا ڈیٹا ہمارے پاس زیادہ ہوگا اتنا ہم لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرنے میں ہمیں آسانی ہوں گے اور یہ جو فیشیل ریکنیشن کیمرے ہیں یہ ہمیں پرسنٹیج بتاتے ہیں کہ یہ شخص ہے اس کا یہ اویلیبل کریمینل ڈیٹا کے ساتھ اس شخص سے میچ ہو رہا ہے اتنی پرسنٹ سیمیلیریٹی ہے اور سیونٹی پرسنٹ ہے ایٹی پرسنٹ ہے یا نائنٹی پرسنٹ ہے تو ہم موسلی ایٹی پرسنٹ سے ابب پر فیڈ یونٹ کو رسپانڈ کروا گئے اس بندوں کو پکڑواتے ہیں اور چیک کرواتے ہیں ابھی گزشتہ پرسوں کی بات ہے کہ ہم نے چھتیس مقدمات میں ملوث ایک شخص کو گرفتار کروایا ہے جو کہ ملٹیپل وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا یہی تو کیامراز اور جو لیٹرسٹو ٹیکنالوجی ہے اس کے فوائد ہیں کہ آپ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں وہ کس طرح سے پولیس جیسے محکمے کو ایڈوانس کر سکتے ہیں اور اس میں ایڈوانس پرنٹ لاسکتے ہیں اچھا سر جیسے ابھی ذکر بھی کیا آپ نے الیکٹرونک ڈیٹا انالیسس سنٹر ہے ہمارا جو ایڈیک سنٹر ہے اس طرح سے مجھے پتائیں کہ کس طرح سے یہ جو ویڈیو شواہد ایڈنس پروائیڈ کرتا ہے یہ کتنا مواون ثابت ہو رہا ہے کیسے اس کو سالف کرنے میں جی میڈم یہ الیکٹرونک ڈیٹا سنٹر جو ہمارا کام کرتا ہے بیسیکلی جب کسی شخص کے ساتھ کوئی کرائم ہو جاتا ہے اور اس کی ایف ای ایر درجہ ہوتی ہے تو انویسٹیگیشن آفیسر اس وکٹم کو لے کے یا وٹنس کو لے کر ہمارے پاس آتے ہیں اور ایک کوڈل فارمالیٹی کیا وہ پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر بیٹھ کر وہ دیکھتے ہیں کہ کریمینل کہاں سے آئے تھے کہاں انہوں نے کیسے کیا کام کیا اور واقعہ کس طرح سے پیش آیا جو پلے بیک کیامرہز کو ان کو دکھایا جاتا ہے پلے بیک کیامرہز کے دریے ان کو دکھایا جاتا ہے پھر اس سے جو شکلیں شناکت ہوتی ہیں اس کو فیشل اگنیسن سے میچ کیا جاتا ہے اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ الیکٹیکل ایشو ہے یا کوئی اور چیز ایسی ہے جس سے کوئی وہ کوریج نہیں ہو سکی تو ہم پھر جو ہمارے جو بیس پچیس لاکھے قریب لوکل کیامرہز ہیں ہم ان سے فوٹیجز لے کر پھر ان کو ٹریک ڈاؤن کرنے ہی کوشش کرتے ہیں ٹریک ہے ٹریکنگ کا یہ پروسس بعض دفعہ کئی دنوں کئی ہفتوں تک مہتیت ہوتا ہے مذہب جب تھی ان کو ہیلپ چاہیے اس حوالے سے ہمارے پاس وہ ٹائم لیمٹ نہیں ہے کہ ان کو بولیں کہ آپ نے اتنا ہی کرنا ہے دوبارہ بھی آپ آسکتے ہیں نہیں وہ دوبارہ بھی آسکتے ہیں پبلک وہ دوبارہ بھی آسکتے ہیں اور ایسا کیس جو ہینیس نیچر کے ہوتے ہیں اس میں ہماری ٹیم مسلسل کئی دن اور کئی راتیں کام کرتی ہے اور اس کے بعد وہ کیس ٹریس ہوتا ہے ہمارے پاس لا تعداد ایسی کیس مجھوڑ ہیں جس میں سکسٹوری مجھوڑ ہیں اور ہم سال میں تقریباً ساڑھے تین پونے چار ہزار کے قریب ایک ماہ میں ہم ان کیسز کے ایک منت میں ہم تھاؤزنڈز میں دے ہیں یہ تین ہزار ساتھ سو اٹھارہ ہم نے پچھلے ماہ میں کیسز کو ٹریک ڈاؤن کر کے انویسٹیگیشن آفیسر کے حوالے کیا جو سکسیڈ کیسز میں جس میں ملزمان کی فوٹیجز قابل شناکت سامنے آئیں صحیح اور جسے مطلب ظاہر انویسٹیگیشن میں اتنی ہیلپ فل ہوا دیکھیں جی میں نے تو آپ کو سب سے پہلے بتایا کہ سب سے بڑی کامیابی ہماری لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کی سروس ہے ایک اور بہت بڑی کامیابی ہے جس میں ہم ٹیکنالوجی کو ایوالو کر رہے ہیں ہمارا ہمارا کوالیٹی شورسن دپارٹمنٹ ہماری پرفارمس پر نظر رکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو آئی ٹی سیکشن ہے اور جو ہمارے سافٹوئر انجنئرز ہیں اور جو ہمارے فیلڈ ایسٹس کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ دن رات اس پر کام کر رہے ہیں کہ ہم میکسیمم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوٹلائز کر کے کس طرح سے اس شہر کو سمارٹ سیٹی بنائیں میں اس کی مثال دیتا ہوں جیسے کہ ہم آج کل کام کر رہے ہیں کہ کیمرا ڈیٹیکٹ کر لیں کہ پریشر ہارن کہاں بچتے ہیں کیمرا ساؤنڈ سے پیک کر کے پاپ اپ جنریڈ کر رہے ہیں اور ہم اس وائلیٹر کو فوری طور پر اس کو ریس کروا سکیں اس کے علاوہ ایک بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی پر کام ہو رہا ہے کہ کیمرے کے ذریعے ویپنز کو کیسے ایڈنٹیفائی کیا جا سکتے ہیں بڑے خفیہ آراز بتا رہے ہیں یہاں پر دیکھنے والے ہمارے لوگ ہیں ناظرین ہیں ان کو بڑے خفیہ باتیں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہشیار ہو جائیں آپ لوگ دیکھیں ہمارا سلوگن ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے ہم اس کو ایک قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ آپ کیسے گرفتار کروا سکتی ہے تو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہ تمام کے تمام یہ جو پیغامات ہیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو جرم کرتے ہیں کہ وہ اپنے جرم سے باز رہے ہیں اور ان لوگوں سے ہیں جو ان کا وکٹم بنتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں اور ہمارے تمام وسائل اور ہماری تمام جو صلائیتیں ہیں وہ دن رات اس بات پر ہیں ہم کس طرح سے ان کی حفاظت کو یقینی بنا رہے ہیں بلکل تینکی سو مرسل آپ کی قیمتی وقت بہت شکریہ ناظرین جسنا کے سر نے بتایا کہ جو بھی جرائم پیشہ اناصر ہیں جو کہ اس حوالے سے اگر پلان بھی بنا رہے ہیں تو بی ایور آپ تیار ہو جائیں ہم کیمروں کی مدد سے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور شہریوں کو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پنجاب سیو سریز آثورٹی کے تمام کیمراجات یہاں موجود ہیں اور 24x7 لائیو مونیٹرنگ ہو رہی ہے تو آپ شہر میں آسانی سے گھوم سکتے ہیں اپنے تمام کام اکسر انجام دے سکتے ہیں اور ساتھ ای ساتھ اپنا فرض بھی نبائی گیا اپنے آس پاس کوئی بھی سسپیشیس یا مشکوک سرگرمی کو ہوتا ہوا دیکھئے تو فوری طور پر ون فائیف پر اطلاع دیں ذمہ دار شہریوں نے کا ثبوت دیں اپنا فیڈبیک دینا مجھے نہیں بھولیے گا ہمارا چوٹر ہینڈل ہے پی اے سی اے سیف سیٹیز اور ہمارا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز اپنا بہت سا خیال رکھئے گا مجھے طائر علی کو اجازت دیجئے اللہ نکبان